بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ابھی لیٹسٹ جو نیوز ان کے مطابق آسم باجوہ صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا سطیفہ پیش کیا جو کہ عمران خان صاحب نے اسے منظور نہیں کیا کہ وہ ان کی جو وضاحت تھی جو انہوں نے کل تمام ٹی وی چینلز کو پریس ریلیز کے ذریعے اپنے ایسٹس کے مطلق اپنی پروپٹیز کے مطلق جو انہوں نے پریس ریلیز میں دیا وہ اس سے مطمئن ہے اور وہ چاہتے ہیں وہ کام جاری رکھیں آپ جانتے ہیں کہ اس کیس کو کس طرح فیکٹ فوکس تامی ویب سائٹ جو کہ دس پندرہ دن پہلے ایک صحافی نے ایک پلوسی ملک کے ایک آرمی آفسر کی لیڈ سے بنائی تھی اور اس ویب سائٹ پر وہ تمام انفرمیشن ڈالی تھی جو کہ وہ آرڈی پبلک تھی اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں اور میاں محمد نوازشی صاحب علیہ کیس میں یا ایون فائز عیسیٰ کی جو میسز ہیں اس کیس میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے کہ یہ ایسٹس ڈیکلیریشن اور وہ تمام پروپٹیز جو پاکستان سے باہر ہیں ان کے بارے میں کیس ہے اب آپ کو دیکھنا ہوگی یہ تینوں کیسز کو اپنی تین مختلف بنیادوں پر میاں محمد نوازشی صاحب کے کیس میں میاں صاحب نے تین مرتبہ بیان دیا پہلی دفعہ اسیمبلی میں دیا جو انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا اور وہ اس سے بیان سے بدل گئے دوسرا بیان ان کا وہ جو کتری خط کی صورت میں سامنے آیا جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا اور پھر کیلیبری فونٹ جو کہ دوہزار ساتھ میں دیا گیا اس کو بھی جو عدالت نے مصرد کر دیا کہ تینوں جو کی وضاحتیں تھی وہ ناکافی تھی اس پر اس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ عدالتوں میں بڑی مایوسی بھی پائی جاتی تھی کہ یہ بڑا غلط ہوا پھر میاں صاحب باہر آ کر جو روڑوں پر سڑکوں پر بہت زیادہ ان کے لیے جو ایک شور مچا کہ ہمیں کیوں ہمارے صاحب یہ ہوا ہمیں کیوں نکالا گیا اور یہ کیسز کیوں ہوئے سارا سلسلہ وہ سارا ماضی میں آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب اس سے پہلے سب سے پہلے انہیں جس طرح پنجاب میں چیف منسٹر کی حصیت یا اس سے پہلے بھی فائنس منسٹر اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر اور پھر تین بار وزیراعظم رہے وہ پبلک عہدے اپنے پاس رکھتے رہے اس وجہ سے شاید ان کے پاس جو ہے یہ کیسز کی صورتحال تھوڑی مختلف تھی اور اب جو فائزی ساک صاحب کا جو کیس ہے اس میں بھی منی ٹریل کی جو بات کی جاری ہے وہ پراپر طور پر پہنچائی نہیں جاری ابھی جو معاملے خصوصی کے طور پر آسیم باجوا صاحب نے اس کیس سے ریزگنیشن دیا اپنا انہیں میرے ذاتی خیال میں انہیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ یہ عوضہ ایک سیاسی عوضہ ہے تو اس لیے ان کا اعتصاب جو وہ پھر پبلک پروپٹی کے طور پر جیسے آپ کو پتہ ہے سیاستدانوں کا ہوتا ہے اس طرح ہو تو شاید اس ورے سے وہ اس عوضے کو نہ رکھنا چاہتے ہیں جبکہ سی پیک آثورٹی کا عوضہ ایک مکمل طور پر ایک سٹرٹیجک عوضہ ہے جس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کے حساب سے بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نویت کیا ہے اب اس کے علاوہ جو مریم نواز صاحب نے ٹویٹر پر خاموشی توڑی وہ سامنے آئیں اور انہوں نے کہا قانون کی بالا دستی ہونے چاہیے سب لوگوں قانون میں لانا چاہیے میں کوئی عوامی عوضہ نہیں رکھتی تھی لیکن میرے ساتھ جو سلوک ہوا میرے والد کے ساتھ میرے کزن کے ساتھ میرے چچا کے ساتھ وہ صاحب آپ کے سامنے ہیں اب ایسے میں مریم نواز صاحبہ جو ہے اگلا لاعامل کا کیا ہوگا لیکن اس سے بھی بڑی خبر وہ جو بھی ریسنڈی پاکستان کی ٹی وی سکرینوں پر آپ کے اخبار میں ساتھ میں تھی وہ شہباز شریف صاحب کی اور آسف علی زرداری صاحب کی جب ہی لگتے لگتے رہ گی شاید کرونا کی وجہ سے وہ آپس میں گلے نہیں ملے ورنہ وہ ان کی ایک بہت بڑی تصویر وائرل ہو سکتی تھی لیکن اب یہ سچویشن یہ ہے کہ دو پارٹیوں کی لیڈر ملے پھر شہباز شریف صاحب نے کراچی میں یہ کہا کہ مجھے یہاں پر وفاق نظر نہیں آ رہا شاید وہ سندھ میں کہنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر وفاق ہے لیکن وہ اٹھارویں ترمیم کو بھول گئے جس کے تاعت اختیارات صوبوں کو دیئے تھے وہ خود بھی ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مشہور ہوئے تھے تو انہیں پتا ہوگا کہ صوبے میں اور وفاق میں کیا سچویشن ہوتی ہے لیکن ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ ہم بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے علی زہی آپ جانتے ہیں بڑے زبردست سوشلسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ پارٹی کے لیے بڑے ان کی ووکل آواز ہے کھل کر بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے دیکھی ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی بڑے کے بعد جو میاں محمد نواشی صاحب کا جو کیس ہے آپ کو پتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی وزارت عظمہ سے ہاتھ بھی دو بیٹے یا اس کے علاوہ جو فائز حیصہ صاحب کی جو میسیز ان کا کیس ہے اور یہ آسیم باجوا صاحب جو کل سے انہوں نے ایکسپلینشن دی پھر استیفہ دیا جو اب اطلاعات ہیں کہ وہ نہیں مانا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کیا مماثلت ہے بھائی جان دیکھیں ان دونوں کیسز کا آپس میں تینوں کا موازنہ کرنا تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک عجیب سی بے تکی سی بات ہے پہلے تو آپ اگر اس میں تھوڑا سا لیگ ہوئی پبلش کی گئی ہے ایک فرش ویب سائٹ بنا کر دی اور جن اکاؤنٹ سے ان کا plan کیا گیا ہے ٹوٹر کی اوپر اس مسئلے کو لیا گیا ہے عوام کے بیچ میں وہی ایک اکاؤنٹ سے اگر آپ پچھلے دو چار مہینے یا کچھ ٹائم پہلے باقاعدہ اس اوپر ٹوٹر پہ ایسے صحافی موجود میں بھی نام مینچن ہی کرنا چاہتا جن کے پاس سکرین شوٹ ہیں انہی اکاؤنٹ سے ان تو گالیاں دی جاتی زی تو ایک ایسا مطلب فیک اکاؤنٹ ایک ایسا جھوٹا سا گاؤن جس کا نام بدل کر پھر ایک ملک کے ایک اعلیٰ ادھے کے اوپر فائز انسان کے اوپر الزامات لگائے جائیں اور میاں آپ کی جہاں تک سٹوری ہے ہوا ہے انٹرنیشنل قسم کے چور پھر بائی جن پینما میں ان کا نام آیا تھا اور عربوں کی جہدادیں انہوں نے بنائی اس کے بعد دوسری بات ہے کہ آسن باجوا صاحب کے اوپر جو بھی الزامات ہیں اس کا وہ مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر جوابات دیتے ہیں انہوں نے جو ان کے پاس ایک عوضہ تھا اطلاعات کیا وزیراعظم کے امامن خصوصی کا اس طرح کا تو انہوں نے اس سے بھی استفاہ دیا تو میاں صاحب نے تو ان کے اوپر جو کیس بنا تھا اس حوالے سے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا لوگ تو شڑکوں پہ آگے انہوں نے کہتے تھے کہ نکل جاؤ انہوں نے خدم کر گئے پھر قطری خط پیش کیا وہ بھی بعد میں جھوٹا ثابت ہوا تو میرے خیال میں ان دونوں کیسز کو ان دو معاملات کو آپس میں ملانا بالکل غلط بات ہے وہ ایک الگ نویت کا کیس تھا وہ پورے ملکوں کو لوٹ کے لے جانے والا کیس تھا اور یہ تو ان کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں کہ ان کے بائک بزنیزز ہیں امریکہ کے اندر ان کے کاروبار ہیں دیکھیں ایک فیملی کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے میں اگر سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں تو میرے چار بھائی اور بھی ہیں جو باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں تو جنرل صاحب کی بھی اس طرح بھائی ہیں جو وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں عرصہ دراز سے وہاں پہ سیکلڈ ہیں تو یہاں پہ اگر ایک ڈاکٹر ایک مریض کو چیک اپ کرنے کا اتنے ہزاروں روپے لے لیتا تو وہاں پہ بھی تو ڈاکٹرز کماتے ہی ہوں گے پھر انہوں نے اگر اپنا بزنیز وہاں پہ بنایا ہے تو میرے خیال میں یہ دو مختلف نویت کے کیسز ہیں ٹھیک ہے یہ ان دونوں کا موازنہ آپ اس میں بلکل ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر آپ نے ٹرائل لینا ہے ان کا تو پھر ایک بقاعدہ آپ کو ایک پورم پہ لے کے جانا چاہیے ان کو عدالت میں لے کے جائیں تو پھر وہاں پہ جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا میاں صاحب کو بھی کہیں عدالت کا کے سامنا کرنا اچھا علی ابھی ریسنلی مریم نواز صاحب نے بھی فرمایا کہ میرے پاس چونکہ وامی عوضہ بھی نہیں تھا لیکن میں جیل کاٹ چکی میرے والد دیمار تھے پھر انہوں نے اپنا سارا بتایا انہوں نے کانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آسیم باجوا صاحب کو بھی کانون کا جو بالا دستی ہے اس کے مطابق انہیں سمنا کرنا چاہیے انہیں جواب دینا چاہیے دیکھیں بھائی بلکل صحیح کہ انہوں نے کانون سے بالا دار کوئی نہیں ہے لیکن جب ان کو کانون بلاتا ہے تو یہ بڑے بڑے ڈالوں میں وٹے بھر بھر کے لے جاتے ہیں لوگوں کو دھمکانے کے لیے وہاں پہ بھگوڑوں کی فوج لے جاتے ہیں وہاں پہ تماشے کرتے ہیں اور میپ کو دھمکیاں دیتے ہیں کانون سے بالا دار بھی بھی آپ بھی نہیں ہے آپ کو جب کانون نے بلیا تھا تو اسمان بزدار کی طرح ایک سٹنگ وزیریاالہ جیسے جاتا ہے کانون کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو بھی ویسے جانا چاہیے تھا کانون سے بالا دار کوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کے ابو جان بھی کانون سے بالا دار نہ ہو کر پھر واپس آئیں کانون کے تحت جس طرح کانون ان کو بھی جاتا والد صاحب کو تو وہاں پہ پلیٹیں گروہ کے بٹھایا ہوا ہے روز نئے قسم کی بیماری آپ کی نکل جاتی اور کانون کا سامنا کرنے آپ آتے نہیں اور پھر بھاشن دیتے ہیں مائک پہ آکے کہ کانون سے کوئی بالا دار نہیں ہے کانون پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اس پر بات کرنے سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں آپ خود کانون کا صحیح طریقے سے سامنا کریں اگر آپ پھر ہیں اپنے والد کو کہیں اپنے چاچا کو کہیں جن پر پتہ نہیں کتنے کیسز چل رہے ہیں اور ترہ ترہ کے ڈرامے انہوں نے بنائی ہوئے ہوتے ہیں یہ بس عوام کو پلو بنانے کا ایک طریقہ ہے آپ کے پاس مائک سامنے آئے تو کانون سے بالا دار کوئی نہیں ہے پہلے خود کی اوپر تو امپلیمنٹ کریں کانون کو اس کے بعد کسی کو مشورہ دیں آپ کے کانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے مریم صاحبہ اس وقت بہت ایکٹیو لگ رہی ہیں وہ جلسوں کی ریلیاں یا ٹوٹر پر بھی تو آپ کے خیال میں اب ان کے لیے اچیویمنٹ کے لیے ان کا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں ان کا مجھے خود کو سمجھ نہیں آتا میں ٹوٹر یوز کرتا ہوں کچھ عرصہ یہ آتی ہے اس کے بعد ان کے جو پیڈ لوگ ہیں گروپس کی اندر وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ٹرینڈز کرنا اور مختلف قسم کی ایشیوز کے اوپر ڈسکس کرنا پھر اچانک یہ غائب ہو جاتی ہے بیچ میں سے نہ جانے میں اس کو ان کی حکمت عملی مطلب فالس حکمت عملی ایک مطلب ہے کہ فلاب حکمت عملی کہوں یا ان کی گزدلی کہوں کہ یہ بیچ میں مسئلہ ایسا آتا ہے تو یہ غائب ہو جاتی ہے آج کل یہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں میرے خیال میں ان کے گھر میں بھی کو مسائل جل رہے ہیں ان کے چاسا کے ساتھ تو مجھے تو یہی لگتا ہے اچھیو کرنے کی ان کی کوشش وہی ہے کہ ایک سہانہ خواب ان کو کسی نے دکھایا تھا کہ شاید آپ ملک کے مستقبل کی وزیراعظم بن سکتی ہیں ان کوششوں میں یہ لگی ہوئی ہیں تو دیکھیں آپ ان کی کوشش کے ساتھ تک کامیاب ہوتی ہے اچھا شہباشی صاحب ابھی کراچی گئے ہیں ان کی وہاں پر آسیف علی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی دولوں کے درمیان وہ ماضی کے تمام شاید وہ جو بیانات تلخی ہیں انہیں دور کیا جا رہا ہے اور آگے ایک رابر پارٹی اور پھر آل پارٹی کونفرنس ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں نے چینل پہ دیکھا تھا ایک دفعہ نیشنل جوگرافک پہ دو گھدے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کسی معاملے میں اور وہاں سے شیر آتا ہے تو وہ ایک دم آپس میں اپنی لڑائی چھوڑ کر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شیر کا مقابلہ کرنے کا کوئی پلان بنانے لگتے ہیں بہل یہ تو ایک الگ بات ہوگی کل تک جو مائک پہ ایک دوسرے کو گسیدنے کی بات کر رہے تھے گربان پکڑ کے شہروں کی سڑکوں کی اوپر گسیدنہ اور یہ اور وہ اور آج انہی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں مل جل رہے ہیں اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے عمران خان کے پاس اس ملک کی حکومت آئی ہے تو ان کی ایک ہی کوشش ہے چاہے ہمیں ہم جن کو خود چور کہہ رہے تھے ہم جن کو خود داکو کہہ رہے تھے ہم جن کو خود لٹیرا کہہ رہے تھے آج انہی کے پاؤں میں بیٹھ کر انہی کو ساتھ ہو کر کہ اگر اس حکومت کو گرایا جائے اس کے خلاف کوئی بھی اقدام کیا جائے وہ ہم کریں گے چاہے ہمیں چوروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے لٹیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے ویل پارٹی تو ساری یہ ہے کہ یہ سب کے سب آپ نے خود اس ملک میں رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تیس سال تک میں انہیں کیا کیا ہے تو یہ کسی بھی اب تک جائیں گے اور اب آنے والی جو مستقبل کی ان کی کوشش ہے ایک اور ناکام کوشش آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دھائی تین سال سے جو کر رہے ہیں اب بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ سب اکٹھے ہو کر اگر کچھ حکومت کے خلاف ہم کر سکیں تو وہ ان کی کوشش ہے اچھا لیے بتائیں ابھی پنجاب سے جو شہباشی صاحب گئے ہیں کراچی تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں شہد سندھ میں اکٹھا رہے تھے کہ انہیں وفاق کئی نظر نہیں آرہا تو جب وہ خود لاہور میں وزیراعیلہ تھے پنجاب کے تو اس وقت وفاق کتنا نظر آیا کرتا تھا بھائی جان کراچی کے حالات میں تو یقین کریں ایسا لگ رہا ہے سب مر گئے بچہ ہی کوئی نہیں ہے بس ایک بھتو بچ گیا ہے وہاں پہ باقی تو عوام بچاری روڑ گئی ہے ساری وہاں پہ اور کیا نظر آیا پیلا پانی نظر آتا ہے گھڑکوں پہ گھروں میں ہر جگہ پہ یہ جن کے پاس جن کو اتنا عرصہ جو کراچی کو کھاتے رہے جو کراچی کا کھاتے رہے جن کی وجہ سے ان کی حکومتیں بنتی رہیں انہوں نے آج یہ انصاف کیا ہے کہ اللہ نے بھی دکھایا ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے وفاق ہے وفاق کی کیا حکومت جو ہے اس وقت ملک کے اندر اس کی نظر پورے ملک کے اوپر ہے لیکن پہلی جو ذمہ داری وہاں پہ پرویشنل گورنمنٹ کی ہے وہ نہ صرف اس سال بلکہ سالہ سال سے اس علاقے کی اوپر قابض بیٹھے ہوئے ہیں ایک مافیا کی طرح انہوں نے کیا کیا اس علاقے کے لوگوں کے لیے یا اس شہر کے لوگوں کے لیے آپ کے سامنے پورا پاکستان پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کس طرح لوگ بچارے ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں اور لوگ تو سلاب میں رڑ رہے ہیں تو میرے خیال میں وفاق تو اب سیریز ہو کر وہاں پہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے ہاتھ ڈالنا چاہیے وہاں پہ ٹھیک ہے نا اپنی پاور کا استعمال کر کے نظر تو نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے ان لوگوں کی اوپر جن کی وجہ سے اب کراچی اس حال میں پہنچ چکا ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے باقی شباز شریف کی باتیں پرشتہ نہیں لکھتے اللہ معاف کرے وہ اپنی سستی پبلسٹی کے لیے جا کے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہیں پر اچھا علی یہ بتائیں کہ ابھی ریسنلی جو الجزیرہ کو انٹریویو دیتے ہوئے حاشم البراہ کو عمران خان سے اس میں ایک سوال پوچھا گیا کہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق صحافیوں پر قدغن لگی ہے ان کو بولا نہیں دیا جا رہا ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں جس پر پرائیم منسٹر عمران خان نے کہا کہ دو سال میں آپ مجھے بتائیں کون سے ایسے صحافی ہیں جن کے ساتھ اس طرح ہوئے اور جس انداز میں وہ مہم میرے بارے پر چلے جائے تو اس کے باوجود کسی صحافی کو کبھی کسی تنگ نہیں کیا گیا ٹوٹر ازاد ہے فیس بک ازاد ہے یوچیوب ازاد ہے وہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ کون سے ایسے صحافی ہیں جن کے بارے میں انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں اور کیا واقعی صحافت کو مسئلے ہیں بھائی جان وہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے بہرحال حاشن صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جس ملک کے سٹنگ وزیر آزم کی باپردہ بیگی کی ڈمی بنا کر کے پروگرام میں اس سے اوپر جگتیں کی جائیں اس سے زیادہ آزادی ان کو کیا چاہیے ہیں ان صحافیوں کو ملک کے وزیر آزم کا موہ ٹیڑا کر کے اپنے شو کے بیکڈراؤن میں تصویریں چلائی جائیں اس سے زیادہ اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ آزادی اپنا موہ اٹھا کر کے چینل پہ آکھا بیٹھ کے ایک ملک کی فورسز کے سابقہ جو ڈی جی ہیں ان کے اوپر الزامات یہ لگا سکتے ہیں ایک صحافی اٹھ کے حاضر سروس آئے ایس آئی اس نے دنیا کی بہترین جو پاکستان کا ایک حساس ترین ادارہ ہے ان کے ڈی جیے کی اوپر الزام لگا دے کہ مجھ پہ گولیاں چلوائی ہیں انہوں نے اس سے زیادہ آزادی ان کو اور کیا چاہیے ہے بھائی جان جتنی آزادی میرے خیال میں اس ملک کے اندر صحافت کو ہے نا اتنی آزادی تو اور کسی چیز کو نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ صحافت تو گھٹیا اور نیچ قسم کا پیشہ بنا دیا ہوئے ان جیسے چند ایک دکے ہوئے غداد صحافیوں کی وجہ سے اب جائیں جا کے سوڈی عرب میں صحافت کر کے دکھائیں ایسی اب جائیں جا کے دوبائی میں گلف کے کسی کنٹری میں ایسی صحافت کر کے دکھائیں وہاں کے حکومت تو کیا وہاں کے کسی حکومتی سیکرٹری کے بارے میں بات کر کے دکھائیں آپ کو لگ پتا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں آسٹریلیا میں ابھی جو عورت نے پروٹیس کیا ہے اس کرفیوں وغیرہ کے خلاف حکومت کی پالیسیز کی تنقید کی وہاں پہ کیا ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ حکومت نے کس طرح اس عورت کے ساتھ جا کے اس کو سبق سکھایا ہے دیکھیں یہاں پہ صحافت کے میار کو بھی پہلے چیک کر لینا چاہیے میرے قابل دوست حاشم صاحب کو کہ یہاں پہ صحافت کا میار یہ ہے کہ صحافی تولوں کے اندر بٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں پکڑی ہوئی تھیں ٹھیک ہے جو ان کو نواز رہی تھیں اور یار ایک صحافی کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے چارٹک تیاروں کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کتنا کمالے ہیں جی ان کا بھی جو بار بار ٹی وی پہ آکے بہت یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل دو اپنا بھی تو یہ ٹرائل دیں اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت پاکستان کے اوپر رولنگ پارٹی بیٹھی بیٹھے ہوئے ہیں بی ایم ونش یہ غریب سی پارٹی اس کے پاس اتنا حرام کا پیسنہ ہے نہیں کہ لوگوں کو چارٹر تیارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ناجائز اور ناحق ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی ایک عام پاکستانی ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے فیس بوک کے اوپر بیٹھ ان کو جواب دیتا ہے جو ان سے برداشت نہیں ہوتا یہ لمبی لمبی درخواست ہے لکھ کر پھر گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کے پروگرام دیکھا آپ نے علی زہی کی مسائل اتنے زیادہ ہوتے تو پھر شاید شاہزیب خانزادہ صاحب کا پروگرام سب سے پہلے باندھ ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہیبی کازمی کو اگلے پروگرام پر اگلے اجازت دیں خدا